بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی رنگین طبیعت کی مثالیں ان کے دور میں بھی دی جاتی تھی اور آج بھی ایش و عشرت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ناظرین اس راجہ کا نام تھا راجہ بپندر سنگھ اور یہ پٹیالا جو آج کل انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں کے راجہ تھی یہ راجہ اٹھارہ سو اکیانوے میں پٹیالا کے موتی باغ محل میں پیدا ہوا جب بپندر سنگھ نو سال کا تھا تب ہی ان کے باپ راجہ راجندر سنگھ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بپندر سنگھ کو پٹیالا کا راجہ بنا دیا گیا اس کے صرف تین شوق تھے یا یہ کہہ لیں کہ اس کی زندگی کے صرف تین مقصد تھے تب بھی غلط نہ ہوگا پہلا تھا شکار اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا دوسرا تھا گھوڑے گھوڑے اس کی کمزوری تھے یہاں تک کہ اس کے شاہی اسطبل میں تین سو انتہائی مہنگے گھوڑے موجود تھے جبکہ تیسرا اور سب سے زیادہ شوق تھا سیکس کا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بس اس کے دماغ میں جنسی حوث کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی اس کی سیکس سے دیمانگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دنیا بھر سے ہر رنگ اور ہر نسل کی کمسن اور کمواری لڑکیاں اپنے پاس رکھی تھی ایسی لڑکیاں جو ابھی بلوغت کو بھی نہ پہنچی تھی وہ بھی جمع کر رکھی تھی ان لڑکیوں کو راجہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی اور پھر راجہ کے سامنے پیش کیا جاتا راجہ ان میں اپنے حساب سے تبدیلیاں کرواتا یعنی کہ اگر کسی لڑکی کا وزن زیادہ ہوتا تو اس سے ایکسرسائز کروائی جاتی اگر وزن کم ہوتا تو اس کی خوراک کو درست کیا جاتا اور خوراک کا خیال بھی رکھا جاتا یہاں تک کہ کسی لڑکی کے جسمانی عزب کی ساخت بھی راجہ صاحب اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کروا لیا کرتا تھا اس مقصد کے لیے راجہ پوپندر سنگھ نے کئی امریکی اور جورپی ماہر بیوٹیشن، پلاسٹک سرجن، نیوٹریشنز اور فیشن ٹریلرز کو نوکری پر رکھا ہوا تھا جب یہ لڑکی راجہ پوپندر سنگھ کے میار پر پوری اترتی تاب اسے ان کے جنسی حوث کے مرکز لیلہ بھون میں منتقل کر دیا جاتا تھا عزیز دوستو آپ لوگوں کو لیلہ بھون کے بارے میں بتاتے ہیں لیلہ بھون دراصل اس محل کا نام تھا جسے راجہ پوپندر سنگھ نے صرف اور صرف اپنے جسم کی تسکین اور عیاشیوں کے لیے بھروایا تھا اس کو اگر آسان الفاظ میں فہاشی اور جسم فروشی کا مرکز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس محل میں کسی شریف انسان کا داخل ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ اس محل میں داخل ہونے کی صرف ایک شرط تھی کہ آپ کی کپڑے اترے ہوئے ہوں یعنی کہ آپ ننگے ہوں اور یہ شرط خود راجہ پوپندر سنگھ پر بھی لاغو ہوتی تھی اس محل میں دنیا بھر سے لائی گئی کم عمر لڑکیاں راجہ اور اس کے دوستوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتی مگر شیشوں کا بنا ہوا ایک خاص کمرہ صرف اور صرف راجہ کے لیے مخصوص تھا اس محل کے درو دیوار پر نہایت ہی اریاں اور بےہودہ تصاویر بنائی گئی تھی اس محل میں جمع کی گئی بادشاہ کی خاص لڑکیوں اور بادشاہ کے خاص مہمانوں کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود تھی جن میں ڈاکٹر، فیشن ڈیزائنر، جیولرز اور فیٹنس ٹرینرز بھی شامل تھے جو ان لڑکیوں کی جسمانی ساخ اور ان کے حسن کا پورا پورا خیال رکھتے تھے اس محل میں راجہ بپندر سنگھ نے بہت بڑا سوئیمنگ پول بھی بنوا رکھا تھا یہاں گرمیوں کے موسم میں خوب عیاشیوں کا سما ہوتا اس سوئیمنگ پول میں تقریباً ایک سو پچاس بنانا لڑکیوں موجود ہوتی تھیں جو اپنے ہاتھ میں شراب کے جام لیے ہوتی راجہ اپنے خاص دوستوں جن میں انگریز اہددار اور دوسری ریاستوں کے راجہ شامل ہوتے یہاں خوب رنگ رلیاں مناتے یہ راجہ دراصل بریٹش گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا پٹھو تھا اس فاشی کے مرکز کو وہ انگریز اہدداروں کو خوش کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا تھا اس کو انگریز کی فوج میں ایک رینک بھی حاصل تھا عزیز دوستو یہ کوئی فوجی نہیں تھا بلکہ جنگ و جدل سے تو اس کا دور دور کا کوئی لینا دینا نہیں تھا انگریز فوج نے خوش ہو کر عزازی طور پر ایک فوج کا عوضہ اس کو دے رکھا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی خوب مالی مدد کی تھی اس کی توجہ تو بس جگہ جگہ گھومنے اور وہاں کی لڑکیاں اپنے لیلہ بھون میں جمع کرنے میں تھی اس کو پٹیالا یا ہندوستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں تھی یہ ہندوستان کا پہلا شخص تھا جس نے اس دور میں اپنا ذاتی ہوائی جہاز خریدا تھا اس کے علاوہ اس کے پاس 27 روائلز روائل گاڑیاں تھیں یہ راجہ پٹیالا نیکلس کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے یہ دنیا کی مہنگی ترین جیولری میں سے ایک تھا جس میں دنیا کا ساتھویں بڑا ہیرہ نہ سمجھا اس کے علاوہ اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈینر سیٹ بھی تھا دوستو مورخین کے مطابق اس راجہ کی 350 رانیاں تھیں مگر قانونن یعنی کہ لیگل رانیوں کی تعداد صرف دس تھی ان دس رانیوں میں سے ہونے والے بچوں کی تعداد 88 تھی جن میں اسے صرف 35 زندہ بڑھ سکے اور ان کی باقی محبوبائیں جو کہ لیلہ بھون میرہ کرتے تھیں ان کی اولاد کی تعداد آج تک کسی کو معلوم نہیں دوستو اس راجہ کی موت بہت جلدی یعنی کہ صرف 45 سال کی عمر میں ہو گئی تھی اور اس کی وجہ بھی اس کی جنسی حوث ہی تھی ان کی جنسی دیوانگی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر وقت ان کے ذہن پر سیکس حصوار رہتا سینکڑوں عورتیں جو انہوں نے اپنے محل میں جمع کر رکھی تھی ان سے ہموستری کے لیے انہیں ہندوستانی حکیموں اور جورپین ڈاکٹرز کی مہنگی مہنگی عدویات کھانی پڑتی تھی یہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے جادوگروں اور تانتریوں کا سہارا لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا ان دوائیوں نے ایک حد تک تو ان کا ساتھ دیا مگر جیسے جیسے ان کی عمر بڑھنے لگی یہ موت کے قریب سے قریب ہوتا گیا بلاخر 1938 میں یہ حوث کا بھوکا راجہ اپنے انجام کو پہنچا ان کا خاندان آج بھی بھارتی خاندان کے باثر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ